حضرت حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ امام جواد علیہ السلام کی بیٹی اور اہل بیت علیہ السلام کے پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھتی تھی علامہ تبرسی اور علامہ مجلسی جیسی جلیل القدر شخصیات نے تحریر کیا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کے دو بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں آپ کے فرزندوں میں سے ایک حضرت حادی علیہ السلام اور دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے اور آپ کی بیٹیوں کے نام حکیمہ ختیجہ اور ام کلسوم ہیں جناب حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ صاحب جلالت خاتون تھی اور جیسا کہ آپ کا امام جواد علیہ السلام کے گھرانے سے ہونا واضح اور روشن ہے اس بنا پر آپ ایک خاص علمی مقام و فضیلت رکھتی تھی اور علمی ردبے اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ آئیمہ علیہ السلام میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی صاحب راز و اسرار تھیں یہاں تک کہ امام مہدی جلاللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت جیسے عظیم واقعے کے متعلق امام نے خصوصی طور پر آپ کو گھر بلایا اور امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی آپ کو خبر دی علامہ مجلسی اور سید محسن امین کہ جو شیعہ بزرگ علماء میں سے ہیں انہوں نے آپ کے علقاب میں سے نجیبہ، کریمہ، عالمہ، فاضلہ، تقیہ، رضیہ، سالحہ، آبدہ اور صدودہ کو ذکر کیا ہے علامہ مجلسی نے آپ کے روزہ مبارک کی زیارت سے متعلق تحریر کیا ہے کہ جان لو اس قبع شریفہ کے نیچے نجیبہ، کریمہ، عالمہ، فاضلہ، پرہیزگار رضیہ، حکیمہ، بنتِ ابو جعفر امام جواد علیہ السلام کی قبر ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ ان کی جلالت اور فضیلت کے باوجود کیوں ان کی زیارت کا ذکر نہیں ہوا ہے آپ آئمہ کے صاحبِ اسرار میں سے ہیں اور علامہ مجلسی مزید تحریر کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ ان کی مادرِ گرامی کے پاس تھی اور جس وقت بھی چاہتی امام کے پاس جا کر انہیں دیکھتی اور امام حسنِ اسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ امام کے صفیروں میں سے تھیں لہٰذا مناسب یہ ہے کہ آپ کی جلالت اور فضیلت کے مطابق آپ کی زیارت کی جائے جنابِ حکیمہ خاتون حضرتِ مہدی علیہ السلام کی مادرِ گرامی جنابِ نرجس خاتون سلام اللہ علیہہ اور امام حادی اور امام حسنِ اسکری علیہ السلام کے ساتھ دفن ہیں حضرتِ مہدی علیہ السلام کی ولادت کی گواہی دینے والے پانچ خصوصی افراد میں جنابِ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ بھی ہیں اور ان کے علاوہ بھی دوسرے بعض قابلِ اعتماد اور امام حسنِ اسکری علیہ السلام کے بعض اصحاب نے امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری پانچ سالوں میں امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام کے خصوصی خادم ابو غانم کی روایت ہے جو امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام کے گھر خدمات انجام دینے والوں میں سے ایک ہیں روایت کے مطابق حضرتِ امامِ مہدی علیہ السلام کی ولادت کے تین دن بعد امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کو اپنے اصحاب کو دکھایا اور جانشین کے عنوان سے ان کا تعرف کروایا امام کے خادم ابو غانم نے نقل کیا ہے کہ امامِ زمان علیہ السلام کی ولادت ہوئی آپ کے والدِ گرامی نے آپ کا نام محمد رکھا اور تیسرے دن اپنے اصحاب کو دکھایا اور فرمایا میرے بعد یہ بچہ تم لوگوں کا امام ہوگا یہ وہی قائم ہیں کہ لوگ ان کے ظہور کے انتظار میں رہیں گے اور جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو آپ ظہور فرمائیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس طرح امامِ حسنِ عسکری علیہ السلام کے کئی خصوصی اصحاب نے امامِ مہدی جلاللہ تعالیٰ فرجہ کی زیارت کی اور ان سے ملاقات سے شرفیاب ہوئے اور خصوصیت سے حضرتِ حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہہ چونکہ عائمہ علیہ السلام سے اس قدر نزدیک تھی تو نہ صرف یہ کہ امامِ مہدی علیہ السلام کی ولادت کے شاہدین میں سے ہیں بلکہ شیعہ منابوں کے مطابق جنابِ حکیمہ خاتون نے غیبتِ صغرہ کے زمانے میں بھی امامِ زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے یہاں تک کہ امامِ زمانہ علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان ایک رابطے کے انوان سے حضرتِ حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہہ نے کئی احادیث امامِ وقت سے نقل کی ہیں حضرتِ حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہہ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے چار شیعہ اماموں کو درک کیا ہے آپ امامِ محمدِ تقی علیہ السلام کی بیٹیوں میں علم و فضل میں کافی شہرت کی حامل تھی جنابِ حکیمہ خاتون رواد میں سے تھی اور آپ سے کئی احادیث نقل ہوئی ہیں جن میں سے ایک حرزِ امامِ جواد علیہ السلام ہے امام علی نقی علیہ السلام نے امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ کی والدہِ ماجدہ جنابِ نرجس خاتون صلی اللہ علیہہ کی تربیت کی عظیم ذمہ داری حضرتِ حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہہ کے سپورٹ کی تھی امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام اور جنابِ نرجس خاتون صلی اللہ علیہہ کی شادی اور امامِ زمانہ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق جہاں بہت سی احادیث آپ سے نقل ہوئی ہیں جنابِ حکیمہ خاتون صلی اللہ علیہہ امامِ زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت کے وقت نہ صرف یہ کہ موجود تھی انہوں نے ہی دایہ کے فرائز بھی انجام دیئے آپ ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں امامِ زمانہ علیہ السلام کو سب سے پہلے گود میں لینے اور آپ علیہ السلام کا بوسہ لینے کا شرف حاصل ہوا آپ نے امامِ حسنِ اسکری علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے دوران کئی دفعہ امامِ زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی اور غیبتِ صغرہ کے دوران امامِ زمانہ علیہ السلام کے سفیروں اور نمائندوں میں سے تھی کئی معتبر علماء نے آپ کی وفات کو سن دو سو چوہتر ہجری میں قرار دیا ہے حضرتِ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہہ کی قبل سامرہ میں حرمِ اسکرین علیہ السلام میں دونوں اماموں کی ذریعے کے اندر واقع ہے اور آج بھی سامرہ جانے والے مومنین آپ کی قبل کی زیارت سے شرفیاب ہوتے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعال محمد پروردگار رحمتِ نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کڑوڑوں درود و سلام اللہمہ عجلِ ولیِ کل فرد پروردگار قائمِ آلِ محمد کو منتقمِ کربلا کو اذنِ ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی